پاکستانی فلم اور ڈراما انڈسٹری کی معروف ادھاکارہ حریم فاروق نے کہا ہے کہ وہ بچپن سے ہی لیڈی ڈیانہ بننا چاہتی تھی حریم فاروق نے حال ہی میں اپنے نئے ڈراما سیریل بسمل کی تشہیر کے لیے ایڈرامے کی کاسٹ کے ہمراہ نیجر ٹی وی چینل کے مارننگ شو میں شرکت کی اس دوران شو کی میزبان نے ادھاکارہ سے سوال کیا کہ آپ نے نو عمری میں اپنے پیشے سے متعلق کیا خواب دیکھا تھا اس سوال کے جواب میں حریم فاروق نے کہا کہ میں لیڈی ڈیانہ بننا چاہتی تھی مجھے اپنے گھر والوں سے کہتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا تعلق کسی شاہی خاندان سے ہے مجھے شاہی خاندان جیسا محسوس ہوتا تھا حریم فاروق نے کہا کہ میری باتیں سن کر میرے والدین کہتے تھے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ یہ لیڈی ڈیانہ کے خواب چھوڑ دو والدین کی باتیں سننے کے بعد میرے اندر سے مدر ٹیریسہ بننے کی خواہش پیدا ہوئی اداکارہ نے کہا کہ پھر میں نے سوچا کہ مدر ٹیریسہ بننے کے لیے تو بہت محنت کرنی پڑے گی میں نے یہ خواب بھی دل سے نکال دیا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میں بڑی ہو کر اداکارہ بنوں گی لیکن ہاں مجھے اتنا ضرور معلوم تھا کہ میں نے اپنی زندگی انجوائے کرنی ہے حریم فاروق نے کہا کہ میں نے بچپن میں ہر ایک سے یہی سنا تھا کہ بڑے ہو کر ذمہ دار بننا چاہیے لیکن میں یوں سوچتی تھی کہ مجھے بڑے ہو کر اپنی زندگی کو خوب انجوائے کرنا ہے پیسے تو آنے جانے والی چیز ہے لیکن مجھے اپنی زندگی کھل کر جینی ہے اداکارہ نے کہا کہ میرا ہر ایک دن مسکراہت اور مزائیہ باتوں سے لطفاندوز ہوتے ہوئے گزرتا ہے اگر میں کوئی دن انجوائے کر کے نہیں گزارتی تو مجھے لگتا ہے کہ دن بیکار تھا انہوں نے مزید کہا کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ذمہ داریوں کی فکر میں اپنی زندگی سے خوشیوں کو نکال دیتے ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے